لیکن بھارت 38 پوائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ پچاسویں نمبر پہ پچاسویں نمبر پہ یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ میں آج تک یہ سمجھت ہوں کہ وہاں پہ عبادی بہت جاتا ہے اور جس طرح سے دکھایا بھی جاتا ہے کہ وہاں بڑا کرپٹ مال ہے بڑی کرپشن ہو رہی ہے لیکن مطلب وہاں پہ اس طرح کی 38 پوائنٹ لے رہی ہے پاکستان کا میڈیا کی خاص محبت ہے انڈیا کے ساتھ وہ مجھے نہیں سمجھاتی ہے نہیں ایک محبت کی بات نہیں ہے جو ریال فیکٹس ہے پر ریال فیکٹس کو ماننا چاہتی ہے مطلب اب یہ تو باتیں بھی ٹرابشن نہیں ہے انڈیا میں ٹرانس پرنس ہے انٹرنیشنل 38 پوائنٹ پہ اس کو مطلب دائب ہے بابا دیکھیں وہ پرفورمنس کو بات ہے پاکستان کا اچھی پرفورمنس ہے تو مان لے نا پھر پاکستان کیا کر رہے ہیں سوال یہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں آوٹر سپیس نہیں دیکھیں پاکستان تو بہت پیچھے ہیں ہم تو آوٹر سپیس میں کہیں پہ بھی نہیں ہیں ہمارا جو سپیس ریلیٹڈ پروگرام ہے بقی اداروں کی طرح میں سمجھتا ہوں اس کے بارے میں ہم نے نہ آج تک کوئی خاص سنا اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی خاص تک کوئی دو ہے جبکہ انڈیا ہم سے بہت آگے ہے سلمان صاحب آپ نے سٹڈی بھی کیا ہوگا اس پورے معاملے کو ہم سایہ ممالک میں دیکھیں ترقی آفتہ ممالک میں بہتر آپشن کیا ہو سکتا ہے آروز کسی ہونا چاہیے یا یہ ایک پورا ڈیویٹیبل ایشو ہے اور پھر اس کے لئے قانون بدلنا پڑے گا یہ واضح نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ریٹائرڈ بیوروکرائٹس کو آرو ہونا چاہیے جیسا کہ انڈیا میں ہے یا جو دیگر ممالک ہیں یورپ کے ممالک ہیں وہاں تو خیر یہ دھاندلی کا ایشو ہوتا ہی نہیں وہاں تو یہ بات تقریباً گمان سے باہر ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہو غلط ووٹ ڈالے جائیں تو وہاں کوئی بھی آرو ہو سکتا ہے علاقے کے کسی معتبر شخص کو کہہ دیا جاتا ہے یا میر آرو ہو جاتا ہے تو وہاں پہ یہ مسئلہ نہیں پیدا ہوتا کیونکہ دھاندلی ان الیکشنوں میں نہیں ہوتی تو ہمارے جیسے جو ملک ہیں پاکستان، انڈیا، بنگشہاں بالکل غور سے ہمیں دیکھنا ہوگا اور انڈیا میں یہ ضرور ہے کہ دھاندلی کی بڑی شکایت نہیں ہوئی بہت عرصے سے اب کیا وجہ ہے کہ وہاں دھاندلی کی شکایت نہیں ہوئی ہمیں بہت غور سے انڈین سسٹم کو سمجھنا پڑے گا اور اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا میں نے کسی سے پوچھا محلی داروں سے ایک بندہ بوزز مل گیا میں نے کہا ہر گھر کو تعلیٰ لگا ملتا ہے رات کا ایک بج گیا دو بجے یہ کہاں گئے ہیں انہوں نے مجھے کہا آج انڈیا کی ایک فلم ہے مغل عاظم وہ پاکستانی ٹی وی پر آئی ہوئی ہے ہر کوئی کسی کے گھر ٹی وی تو ہوتے نہیں تھے جہاں جہاں جس کے گھر ٹی وی ہے لوگ اس گھر گئے ہوئے مہمان بن کر مغل عاظم دیکھ رہے ہیں مجھے اس مغل عاظم نے ساری رات برباد کر دی میری دیپک میں آپ سے ایک کا آج یہ ٹاپک میں نہیں ہے لیکن میں آج آپ کو ایک چیز ضرور کہوں گا کہ جب ہمارے پروڈیوسر آپ کے دلی گئے اور واپس جب یہ لوگ آئے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو کہ انہوں نے جتنی آپ کی تعریف میں کروں اتنی کم ہے بکوز آپ لوگوں نے بہت ہسپیٹیلیٹی دکھائی ان کو بہت زیادہ ہسپیٹیلیٹی دکھائی اور آج آپ کا میسیج لے کے ہر ٹیلی ویجن چینل پر یہ لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار دیکھو کتنا ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا دس اس جس طرح افتخار کہہ رہے ہیں اور کنڈی صاحب اور جنل صاحب کہہ رہے ہیں دس اس دی کائنڈ آف ایٹیچوڈ ہم دونوں کو آگے لے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی پاکستان میں سے آپ کو پیسہ کٹھا کر کے دکھاؤں گا پاکستان میں دنیا میں سب سے کم ٹیکس کٹھا ہوتا ہے پاکستان میں ساڑھے آٹھ فیصد ہے جو ہمارا پیسہ کٹھا ہوتا ہے جو ریشو ہے ہماری سلانہ حمدنی کی ہندوستان میں سولہ فیصد ہے اگر پاکستان ہندوستان جتنا ٹیکس کٹھا کر لے ہمارے مسئلے حال ہو جاتے ہیں ہمیں کرزہ لینے نہیں پڑتے ہیں ہمیں بھیک ماننے کی ضرورت نہیں ہے کتنا افسوس ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہمیں جج حضرات کی اوپر بھی اتفاق نہیں ہیں ہندوستان میں تو بیروکریٹس پرمنٹ سیبل سرونٹس کو لگا دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر اتفاق ہو جاتا ہے کوئی میجر کنٹرویسی نہیں ہوتی اور یہاں تو ہمارے سپریم کورٹ کے ججز اور ہائی کورٹ کے ججز کی اوپر بھی دو پارٹیاں جو ہے وہ اتفاق نہیں کر سکتی یہ حال ہے ہماری جو ڈیشی کا کی اتنی پولٹسائز ہو چکی ہے اور ان کے جو ریپیٹیشن ہے ان کی کریڈیبیلیٹی جو ہے اتنی انڈرمائن ہو چکی ہے بڑے افسوس کی بات ہے مگر یہ ریالیسٹک بات ہے سٹرپ بائی سٹرپ آپ کو جانا ہے آپ یہاں پر آپ پورچنٹس کریٹ کریں اور جو ایکسس آرہا ہے جو ایکسٹر آپ کا مین پاور جو تیار ہو رہا ہے اس کو باہر تاکہ اس کو تو اٹلائز کریں دیکھیں انڈیا کیا کر رہا ہے انڈیا یہ کر رہا ہے کہ اپنا مین پاور جو ان کا باہر چلا گیا ہے چینہ میں میڈل ایس میں امریکہ میں ان کو انسانٹیوائز کر رہا ہے کہ وہ دوبارہ آئیں لیکن یہاں پڑ یہ نہیں ہو رہا ہے اس سے پہلے کیا گئے تھا انڈیا نے اس سے پہلے کیا گئے تھا ہم ابھی اس فیس میں جس میں انڈیا گدر چکا ہے اس نے سب سے پہلے اپنے مین پاور کو تیار کیا باہر ترین کروایا باہر گئے انہوں نے ٹریننگ سے لیں ایوکیشنز دیا ایون پارچلی یہاں انڈیا میں لیا پارچلی باہر جا کے لیا اب وہ سسٹم کا مطلب حصہ بن چکے ویلٹرینڈ ہے اب ان چیزوں کو وہ لے کے آ رہا ہے اس سے استعمال کر رہا ہے ہمیں بھی اسی طریقے سے چلنا ہے اور دوسری بہت زیادہ امپورنٹ چیزیں ہیں صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں اپنے تعلقات جو انڈیا سینٹرک اگر ہم ہماری جو سوچ یہ ہے کہ ہندوستان سے تعلقات خراب ہوں گے تو ہم ڈیولپ نہیں کر سکے یہ ہماری سوچ میں میں خلال اس میں تبدیلی آنے چاہیے ہندوستان کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی بات نہیں ہے تو ہندوستان کے ساتھ امن میں رہنا چاہیے لیکن اپنے جو مفادات ہیں ان کی نگستاشت کے لیے ان کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی ہمیں کرنا چاہیے وہ ہمیں کرنا چاہیے اس میں اس میں ہمیں کوئی جو ہے وہ اپلاجیٹک نہیں ہونا چاہیے جنرل صاحب ہم دونوں ممالک کے اپنے اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات کا اگر جائزہ لیں تو بھارت تو بڑی تیزی کے ساتھ چین کے ساتھ تعلقات بہتر کرتا چلا جا رہا ہے چین کا جو ٹریٹ وولیم ہے وہ بھی گزرستہ برسوں میں بھارت کے ساتھ بڑھا ہے اور اگر پاکستان کی بات کی رہے تو پاکستان کا ایران کے ساتھ ایک گیس پائپ لائن کا معاہدہ تک پورا نہیں ہو پایا افغانستان کے ساتھ تعلق بہتر کر کے ہم سنٹرلیشن سٹیٹس تک نہیں پہنچ پائے تو پھر بہتر کون موف کر رہا ہے دیکھئے سیچویشن وہاں پہ یہ ہے کہ چینہ اس پوزشن میں ہے دینے کے لیے تو چینہ کا ٹریڈ انڈیا کے ساتھ بہت بہتر ہے باقی جہاں تک تعلق ہے پاکستان کا یس میں یہ سمجھتا ہوں ایران کے ساتھ ہمارا وہ ریڈنٹس نہیں ہے ایران کے ساتھ ہمارا کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے یا ایران کا پاکستان کے ساتھ مسئلہ یہ نہیں ہے خوانستان کے ساتھ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ٹررزم کا ہے اس کو ہم قبو پا لیں گے جنرل صاحب الفاظ کی حد تک گوڑی گوڑی ہے یہاں تعلقات بہتر نہیں ہے وہ تو ایک الگ معاملہ ہے پریکٹیکل گراؤنڈز پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیونٹی بلین ڈالر کا ٹریڈ والیم چین اور بھارت کا ہے پاکستان اور چین کا اگر دیکھا رہے تو وہ صرف آٹھ بلین ڈالر ہے اور اسی طرح اگر صورتحال کے ریزہ لیا جائے تو ہنڈرڈ بلین ڈالر کا جو پانچ ممالک مل کر ایک بینک بنا رہے ہیں اس میں بھی بھارت کا ایک بڑا سٹویک ہے چین کے ساتھ مل کر ہے پاکستان کی وہاں پر بھی موجود کی نہیں ہے پریکٹیکل گراؤنڈز پر پاکستان کہاں سٹینڈ پر دیکھیں وہی افسر کر رہا تھا کہ بھارت نے اپنے آپ کے اس پوزشن میں لے آئے ہیں اتنی بڑی اس کی جو انڈسٹری ہے اتنی بڑی جو اسکانومی ہے وہ اس پوزشن میں اپنے آپ کو لے آئے ہیں کمزوری ہماری ہے یہ میں جو پہلے سے ہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے گھر کو پہلے ٹھیک کرنا ہوگا اندر سے ہمارے اپنے جو معاملات ہیں چاہے وہ سیاسی معاملات ہیں چاہے وہ ہمارے معاشی معاملات ہیں ہم ان کو ٹھیک کرنا ہوگا ہمیں اپنے ملک کے اندر اگر آپ یقین رکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے آپ میں سیاسی حالات کو ٹھیک کر لیں اور ہمارے یہ جو ایک تفرقہ بازی ہے یا جو ہم نے آپ کو مختلف لائنز پر تقسیم کیا ہوا اس کو ہم کم کر لیں تو آپ یقین رکھیں کہ تین سے چار سال میں پاکستان دوشی میں آجا ہے کمزوری ہماری ہے اور ہمیں اس کو دور کرنا ہے میں ایک اور بیان دیتا ہوں عمران صاحب کل یا پرسو گیا مودی سیڈنی میں اس نے کوئی تیس چالیس ہزار لوگوں کے سٹریڈیم بھرا ہوا تھا کہ پیسے واپس لاؤ واپس آو سرمایہ کاری لاؤ انڈیا میں میڈ ان انڈیا بنو میڈ ان انڈیا کی تحریک چلائی ہے ایک آدمی نے بھی وہاں نہیں کہا کہ گو مودی گو اس نے شرم سے یہ نہیں کہا کہ میں چاہے بیچا تھا نواز شریف نے ایک افغانستان کا میچ کھیلا وہاں بندے کسی کو نہیں داخل ہونے دیا کہ اس کو پتا ہے سامنے سے نعرہ لگے گا گو نواز گو سکول بچے سکول داخل ہوتے ہیں گو نواز گو کہ نعرے مارتے داخل ہو رہے ہیں سکول سے چھٹی ہوتی ہے مشن سکول سے بچے نکلے ہیں کل میں نے پرغرام کیا ہے سارے یک زبان ہو کے نعرہ لگا رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا جو نعرہ قومی نعرہ بن گیا نا یہ فرق ہوتا ہے قیادت کا کہ مودی گیا ہے امریکہ میں تو ہزاروں لوگ ٹائم سکوائر میں تھے ہزاروں لوگ مودی گیا ہے سیڈنی میں تو چالیس پچاس ہزار لوگ اس ٹیڈیم میں تھے جنہوں نے یہ سرمایہ کاری واپس لینے کے لیے آپ جات بیہد ہوئی دو چار کنٹ ٹوٹے اور دو چار ایسی تھکے ہوئے لوگ اور دو چار کنٹ ٹوٹے